یہی وجہ ہے کہ عالم کے بارے میں فرمایا کہ نوم العالم عبادتن عالم سو بھی رہا ہے نید میں بھی ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی عبادت میں وقت شمار ہو رہا ہے کیوں فرمایا وہ سکون اس لیے نہیں رہا کہ میں نے صبح اٹھ کے منڈی میں جانا ہے میں نے فلان جگہ جانا اتنی دیڈیوٹی کرنی ہے وہ سو اس لیے رہا ہے کہ تاکہ میں فرش ہو کر صبح اللہ کا قرآن صحیح طریقے سے پڑھ اور سمجھ سکوں حضور کا فرمان صحیح طریقے سے پڑھ سمجھ سکوں تو فرمایا اس کی جو نیت ہے اس نے اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیا اسی طرح دوران مطالعہ میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا ہی کمال نکتہ حکیم الامت مفتی احمد عارقن نیمی علیہ الرحمن نے لکھا فرماتے ہیں کہ جو عادت عبادت کی تیاری میں ہونا وہ بھی عبادت بن جاتی ہے یہ ایک اصولی بات ہے جو عادت عبادت کی تیاری کے لیے ہو وہ بھی عبادت بن جاتی یعنی وہ عادت بھی اب عبادت شمار ہوگی اس پہ بھی ثواب ہے اسی کے ساتھ جو جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا یہی وجہ ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے کیونکہ عالم سوتا ہے تو وہ انرجی حاصل کرتا ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے وہ ریلیکسنگ موڈ میں جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے تاکہ اور چارجنگ کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اور جنون کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں یہ ہے علم کا فائدہ یہ جب بندہ علم کی راہ میں لگتا ہے تو اس کی عادتی بھی عبادت میں شمار ہونے لگتا ہے